اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سے موجزات کا انسرام ہوا کرتا تھا تو ان میں سے آج ہم بات کریں کہ انیس وہ نمبر ہے یہ اسم خالقی نمبر انیس ہے جو حضر یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا حضر یعقوب علیہ السلام کو جب یہ نامی لقا کیا گیا تو آپ نے اس کا بکثر ورد کیا تو مناظر نبوت تیہ ہوئے اور ملائکہ جو مواکلین تقریبا سات ہزار ملائکہ مواکلین ان کے لئے اترے جو مختلف موقعوں پر جب ان کے لئے گویا ہے کہ وہ ترقی کا باعث بنتے رہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے سے باب العلمی والقضاء حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی مناظر ولایت و معرفت تیہ کیے ان کو یہ نام دیا گیا اور آپ نے اس کو برکت سے جب ورد کیا ہے تو اس نام کی برکات ان کو ملی اور ولایت و معرفت میں یہ جو گویا ہے کہ امام الاولیاء بن گئے یہ وہ بابر کا درام ہے اور یہ اسم جو ہے مشترک ہے یہ جمالی جلالی نہیں ہے ایک طرف بلکہ مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ففٹی پرسن یہ جمالی ہے ففٹی پرسن جلالی ہے تو یہ دونوں کا مشترک امتزاج ہے تو یہ اسم مشترک اس کو بولتے ہیں بڑا عجیب و غریب نام ہے اور بڑے اس کی برکات ہیں اور یہ ہے خالقہ کل من فس سما واتی والارض کہ اے پیدا کرنے والے ہر اس چیز کے جو آسمان اور زمین میں ہیں وَكُلُّ اِلَيْهِ مَعَدُهُ اور ہر چیز کا مرجع وہی ہے کیونکہ ہر چیز اسی کی طرح لوٹنے والی ہے یا خالقہ تو یہ اسم خالقی کہلاتا ہے اور عجیب و غریب اس کی تاثیرات ہیں ایک تاثیر کوئی شخص اگر گم ہو گیا غائب ہو گیا اس کا پتہ لگانے کی اس میں زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پانچ ہزار مرتبہ اس کا ورد کیا جائے اول آخر ایک مرتبہ صورت فاتحہ کے ساتھ پانچ ہزار مرتبہ ورد کرنے کے بعد جو ہے وہ دو رکعت نفل حاجت کے نیز سے نفل پڑے جائیں گے اور ہر رکعت میں ہر رکعت میں جو ہے وہ دس دس مرتبہ آیت القرصی اور قلولہ پڑھیں گے دس دس مرتبہ یہ پڑھ کے آپ نے دو رکعت پوری کر لی پوری کرنے کے بعد اب آپ نے سجدے میں چل جانا ہے سجدے میں جا کے سو مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور یہ والا دروشی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یہ والا دروشی جو ہے وہ ایک سو مرتبہ جو ہے وہ سجدے کے اندر پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد ہزار مرتبہ اسی دعا کو پھر دورانا ہے اس کو بھی ہزار مرتبہ پھر سجدے میں پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جو سر اٹھانا ہے سر اٹھا کے جو ہے ایک کاغذ لینا ہے اس کاغذ لے لیں یا ہرن کی جھلی لے لیں مشک و زافران کی روشنہی بنا کے اس کے اوپر یہی لکھنا ہے یا خالقہ کل من فی سماواتی والرد وکل یہی ماد ہو یا خالق ہو یا اس کو پر لکھ لینا ہے لیکن اس کا تعویز بنا لینا ہے تعویز بنا کے تکیہ کے نیچے رکھ لینا ہے اور سو جانا ہے خواب میں آپ کو ساری لیٹیل پتہ لگ جائیں گے آدمی مل جائے گا اور وہ یہ بھی بتا دے گا کہ اب تک میں راحت میں ہوں یا مسئبت میں ہوں گرفتار ہوں کہاں پکڑا گیا ہوں کیا حالات ہے ایک ایک چیز آپ کو ٹیٹیل سے بتا دے گا یہ اس نام میں زبردست تاثیر ہے دوسری تاثیر ایسی ہے کہ جو شخص رائے ہدایت سے ہٹ گیا ہو اولاد میں سے یا کوئی بھی شخص رائے ہدایت سے ہٹ گیا اور دوبارہ ہدایت آنے کے لئے تیار نہیں فسکو فجور اس کا پختہ ہو گیا اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ دو رکعت اسی طریقے سے پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے جس میں ہر رکعت میں دس دس مرتبہ آیت کرسی اور قلولہ پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد گیارہ سو مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے ورد کرنا گیارہ سو مرتبہ ورد کریں اول آخر ایک مدفعہ تک ساتھ ورد کریں کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کرنا ہے اس کو اگر کھلا پلا ساکے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں کھلا پلا سکتے اگر چینی پر دم کیا ہے تو چینی ایسی جگہ ڈال دیں جو چونیا کھالیں پانی دم کیا ہے تو پانی جو پودوں کے اندر ڈال دیں یا پھولوں کے پودوں بیسٹ ہیں ورنہ کوئی بھی ہرے پودیں ہیں وہاں پانی ڈال دیں اور یہ نیت کرے کہ یاللہ اس کا اثر جو ہے وہ فلان شخص کو پہنچ جائے یہ عمل شروع کریں اکیس دن کرنا پبندی سے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا فاضی فاجر راہ ہدایت سے ہٹا ہوا شخص جائے وہ واپس راہ ہدایت پہ آ جائے گا جس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ کوئی مال چوری ہو گیا اب یا تو پتہ نہیں کہ چوری ہوا یا گم ہوا لیکن زیادہ رجعہ نہیں ہے کہ چوری ہوگا کوئی چور لے کے چلا گیا اب وہ مال واپس کیسے ملے آپ یہ سوچتے ہیں کہ چور سے ہمیں مطلب نہیں ہمیں مال سے مطلب ہوں اور مال مل جائے اس کے لئے اس میں زبردست تاثیر کہ یکسوی ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں کہ جب کوئی دوسرا نہ ہو اکیلا یکسوی ایک ساتھ بیٹھے اور وہاں پر اس نے یہ ورد پڑنا ہے بارہ سو مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ صرف فاتحہ بارہ سو مرتبہ اس کا ورد کر کے جو ہے سجدے میں جا کے جو ہے دعا کرنی ہے اور ایک دعا کو فورٹی ون ٹائم دہرانا ہے جو مال چوری ہو اس کے واپس آنے کے لئے فورٹی ون ٹائم اس دعا کو دورائیں مختلف انوانات کے ساتھ اس کے بعد سر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دروشی پڑھ کے چیرے پہ پھیر لیں یہ گیارہ دن گیارہ دن کا عمل ہے کسی بھی قسم کا معاملہ اگر گم ہو گیا ہے توپتہ چل جائے گا اور چوری ہو گیا ہے تو دونوں صورت میں مال واپس آ جائے گا بحیفاظتہ آپ کے پاس حالے چور اب ملے نہ ملے لیکن مال آپ کو مل جائے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہے ولایت و معرفت کی مرازل تیہ کرنا چاہتا ہے اس میں زبردست تاثیر ہے تیرہ سو مرتبہ اس کے ورد کرنا روز تیرہ سو مرتبہ اول آخر جو ہے ایک مرد و صورت فاتح کے ساتھ تیرہ سو مرتبہ ورد کریں اس پہ یہی نیت کر گیا اللہ کچھ نہیں چاہیے آپ مجھے چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے آپ مجھے مل جائیں اور زہرہ کے بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا ساری بادشاہ ہی مل گئی تو ولایت و معرفت کا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پیدا کر دیں گے اور جہو اس کے اندر عبادت کا ذوق ذکر کا مزہ اللہ کی قرب اور صحبت اور رفاقت کا ایک خاطر نصیب ہونے لگے گا یہاں تک اس کے مناظر بھی ولایت تیہ ہونے لگیں گے اور یہ فورٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ کرنا ہے ایک جلہ پورا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے سبحان اللہ یہ سبیت تاثیر ہے بہت خوب بہت خوب حضرت ایمیزنگ ریزلٹس جو آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ گمشدہ کی تلاش کا فارمولا جو آپ نے بتایا ابھی تو یہ تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ ڈیٹیکٹیو ورک ہے بڑا آپ کو خواب میں پتا چل جاتا ہے کہ جو گمشدہ شخص ہے یا اگر بچہ ہے بچے گمشدہ ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ کسی قید میں ہیں اور کہاں ہیں تو یقیناً ان کو پھر حاصل کرنا دستیاب کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اصل بات تو یہ ہے تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑا اس میں مطلب لوگوں کے لیے آسانی ہے صرف انہی کو پتا ہے جن کے ساتھ یہ حادثے ہوئے ہیں یا اس وقت تو اس حادثے میں ہیں لیکن دیکھا جائے تو ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر یہ کہ رائے ہدایت کاش مل جائے رائے ہدایت کی تو متلاشی ہیں بہت لوگ متلاشی ہیں تو اکیس دن کا فارمولا یہ ہے رائے ہدایت اور مال چوری تو کامنٹ بات ہے ہر ایک کا مال چوری ہے ہر ایک کا زیور چوری ہے ہر ایک کی چیزیں گمیویں ہیں یہی نہیں پتا کہ کوئی گھر سے لے گیا ہے اور یا کہیں رکھیویں ہیں اور وہ بھول گئیں تو یہ بھی یہ کیسا ہے کہ آپ کو آپ کی چیز گمیویں چیز مل جائے یہ غرض نہیں کہ کیا ہوا اور کیسے تو بہت بات اور آخیر میں جو آپ نے فرما دیا قرب خاص یہ تو مقصد زندگی ہر مسلمان کی یہی ہونی چاہیے تو یہ قرب خاص مل جائے اس نام کے ذریعے اس عبادت کے ذریعے تو اور کیا چاہیے حضرت یہی کام کی باتیں یہاں پتہ لگتی ہیں جو کہ ہمارے روز مرہ کے استعمال میں آ سکتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور آپ کو کالیں آ جاتی ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو گیا بہت بڑی بات ہے بہت شکریہ آپ کا اس نالچ کا تینکیو سو مچ بڑی ڈیو څیو ڈیو بنیلیو سو